اگر آپ کا تحلق پنجاب سے ہے تو آپ کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے پنجاب پولیس میں لیڈی کنسٹیبل کنسٹیبل کے لئے دھیر ساری جابز آ چکی ہیں آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹس ہیں کون سی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آگے چل کے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس کے لئے عمر کا کتنا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ تعلیم آپ کے پاس کتنی ہونی چاہیے اپلائے کیسے کرنا ہے آن لائن اپلائے کرنا ہے یا آف لائن اپلائے کرنا ہے اس کا اپلیکیشن فارم ڈاونلوڈ کیسے کرنا ہے کیسے پرنٹ لینا ہے کیسے بیجنا ہے یہ تمام تر تفصیلات جانے گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنوی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اس سے دوستو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نیکسٹ جاب آئے گی تو اس کی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہیں ہوگی دوستو اگر آپ فیس بک پر رہے ہیں تو فیس بک پر میرے پیچ کو لائک کر دیجئے تو دوستو آپ وہ بڑھتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس جاب اس پہ آ جائیں گے اس کے بعد دوستو یہ فسٹ آف حال آپ کے پاس یہاں پہ پنجاب پولیس لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے گورمنٹ جابز کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ یہ پنجاب پولیس کے سیکشن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور آپ ایک نیو پیج پر چلے جائیں گے اب دوستو یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو نیچے لانا ہے یہاں پہ سائیڈ سے اگر آپ موبائل میں یوز کر رہے ہیں تو تب بھی آپ اس کو تھوڑا سا نیچے لائیں سائیڈ سے اور اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی ہے کنسٹیبل لیڈی کنسٹیبل میں جابز آئی ہے جو الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو میٹرک ہے وہ سیکنڈ ڈیوین میں ہونا ضروری ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کی ہائیڈ جو ہے آپ کا قد جسے ہم کہتے ہیں پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے یہ میل کے لیے میل مرد کے لیے اس کے بعد پانچ فوٹ دو انچ جو ہے وہ فی میل کے لیے وہ عورتوں کے لیے لیڈیز کے لیے اب ریکوئرمنٹ جو ہے آپ کے پاس سین ایسی کارڈ کا ہونا ضروری ہے دومی سائل آپ کا پنجاب کا ہونا ضروری ہے بنا ہوا ہونا چاہیے آپ کا اور جو آپ کے سرف ٹکیٹ ہیں جو آپ کی میٹرک کی ڈی ایم سی ہے وہ آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اس سے اوپر بھی ہو تو اچھی بات ہے اب دوستو اس کے لیے جو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی ایج یہاں پہ بتاتا ہے کہ اٹھانہ سے بائیس ائر یہ پنجاب کے لیے اور اٹھانہ سے پچیس ائر جو ہے وہ جو آپ کے ایکسکلوٹڈ ایریاز ہیں ٹھیک ہے وہ مختص کیے گئے ایریاز ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے اوکے دوستو اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فرم سیمیٹ نہیں کروانے آپ کے پاس یہ لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین جنوری دو آزار اکیس کو یہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی اب دوستو یہاں سے میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں یہ رہا آپ کا ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سکیل جو ہے اس کا بی پی ایس سیون ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام تر اضلاع کے لیے آ چکی ہیں اب عمر جو ہے یہاں پہ اٹھانہ سے بائیس سال یہ تمام اضلاع کے لیے اور یہ جو آپ کے قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے ان کے لیے جو ہے عمر کا ہونا اٹھانہ سے پچیس سال ہے اور آپ اگر ان اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا اٹھانہ سے بائیس سال کا ہونا ضروری ہے کت جو ہے آپ کے لیے یہ اور ان کے لیے یہ ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں اس اگر ایڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے اور یہ جو ایکسکلوٹڈ ایریاز ہیں ٹھیک ہے قبائلی علاقہ جو ہے ان کے لیے پانچ فٹ پانچ انچ ہونا چاہیے خواتین کے لیے پانچ فٹ دو انچ اور یہاں پہ جو ہے پانچ فٹ دو انچ خواتین کے لیے اور ان کا جو ہے برابر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چھاتی جو ہے آپ کی جو چیسٹ ہے وہ یہاں پہ تینتیس ملٹیپلائی ب 아이 چونتیس آہ ون بائ ٹو جو ہمارے لیے ہوتی ہے تینتیس ساڑھے چونتیس ٹھیک ہے تینتیس انچ ویسے ہوتی ہے جب آپ سانس لیتے اس کے بعد چونتیس اشاریہ پانچ ہو جاتی ہے ساڑھے چونتیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو خواتین کے لیے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے خواتین کے لیے جو ہے چھاتیس کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستو جو مرد ہیں جو آہ قبائلی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جو ان کے لیے جو ہے تھوڑا سی کم رکھی گئی ہے یہاں پہ اکتیس ساڑے بتیس ہے ٹھیک ہے تو اکتیس دوستو ویسے ہوگی سانس لینے کے بعد بتیس اشاریہ پانچ ہو جائے گی ساڑے بتیس ہوگی ٹھیک ہے اب دوستو سکونت جو ہے یہ تمام تر ازلا جو ہے آپ کے اس کا ہونا ضروری ہے پنجاب کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور ڈمیسائل جو ہے آپ کا سکونتی ڈمیسائل جو ہے وہ پنجاب کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ امیدوار کا جو ہے قبائلی علاقہ جات کا ڈمیسائل کا ہونا ضروری ہے اب تعلیم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس فیصد نمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ڈوین آپ کی ہونی چاہیے اسے سی میٹرک اور یہاں پہ اگر آپ سات منٹ میں تے کرنا ہوگی یہ یاد رکھنے آپ نے ٹھیک ہے اور ان کے لیے بھی یہی دوڑے رننگ دونوں کے لیے سہم ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے دس منٹ میں تے کرنیے دونوں کے لیے رننگ ہیں ان کے لیے اور ان قبائلی علاقہ جات کے لیے بالکل سہم ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کار یہاں پہ دوستو بتایا ہوا ہے کہ آپ جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اس سے ڈاملوڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ نیچے میں نے لکھا ہوا بھی ہے اور اپلیکیشن فارم آپ یہاں سے ڈاملوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کی جو ڈیٹے وہ بارہ ستارہ دوازار بیس کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں ابھی آپ کے اپلیکیشن فارم نہیں آئے کیونکہ آج جو ڈیٹے وہ ففٹین دسمبر ہے اور یہ سیونٹین دسمبر سے سٹارٹ ہوگی اور یہ آپ کی جو یکم جو سوری تین جنوری تک آپ اس میں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ برتی شدول کے مطابق جو آپ تمام تر معلومات جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی آپ زلی پولیس لائن جا کر وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قد شاتی تعلیم وغیرہ میں کوئی کسی قسم کی ریائیت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے اور پندرہ فیصد جو ہے کوٹا خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے پانچ فیصد جو ہے وہ اقلیتی کوٹا ہے ٹھیک ہے اور دس فیصد جو کوٹا ہے وہ سابقہ فوجیوں کے لیے ٹھیک ہے سابقہ فوجی اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے دس پرسنٹ جو ہے کوٹا رکھا گیا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ یہ تمام تر تفصیلات آپ نے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنے اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سیونٹین دسمبر کے بعد میری اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈاؤنوڈ کے بٹن کو اوپن کرنا ہے اس میں میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ میرے پاس اوپن ہو چکے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوکے دوستو تو یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ابھی یہاں پر کوئی بھی اپلیکیشن فارم نہیں دکھے گی کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہاں پہ اپڈیٹ نہیں کیا ہوا سیونٹین دسمبر کو یہاں پر اپلیکیشن فارم اپلوڈ ہو جائیں گے کیسے ڈاؤنوڈ کرنے ہیں اور کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں اس کے لیے میں ایک الادہ ویڈیو بناؤں گا اس دن اس کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیچ کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ میری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ آپ سے میس نہ ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ